بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو آج کا یہ وظیفہ خاص طور پر ہماری بہنوں کے لیے ہے جو خواتین کہتی ہیں کہ ان کے شہر کی آمدن کم ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شہر کی آمدن بڑھ جائے تو اس کے لیے یہ وظیفہ کریں اس وظیفے کو دن میں دو مرتبہ کرنا ہوگا صبح اور شام یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ اللہ کے کس نام کا ہے اور ہماری بہنوں نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری بہنوں کے علاوہ ہمارے بھائی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف بہنیں ہی اس وظیفے کو کریں گی بہنوں کے لیے اس لیے کہا گیا کیونکہ گھر میں زیادہ فکر بہنوں کو ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر والوں کی آمدنی میں اضافہ ہو تو ہماری بہنیں بھی اس وظیفے کو کریں اور ہمارے بھائی بھی اس وظیفے کو کریں چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب یاد رہے کہ یہ وظیفہ بہت مختصر سا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے جس صفاتی نام کا ہے وہ نام یا وہابو ہے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں یہ عمل رزق کے اضافے کے لیے بہترین اکثیر ہے آج کا ہمارا وظیفہ یا وہابو کا ہے جو کہ شہر کے رزق میں اضافے کے لیے بہت مفید ہے اس وظیفے کو دن میں دو مرتبہ کرنا ہے چاہیں تو صبح کی نماز کے بعد اور شام میں مغرب کی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ گیارہ سو بار پڑھنا ہے اور اس کے اول و آخر ایک ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے یعنی آپ نے صبح کے وقت ایک بار درود پاک پڑھا پھر گیارہ سو بار یا وہابو پڑھا اور آخر میں ایک بار درود پاک پڑھا آپ کا یہ وظیفہ ایک وقت کا مکمل ہو گیا اور یہی وظیفہ آپ نے شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے رزق میں برکت کے لیے شہر کی آمدن میں اضافے کے لیے اور مال و دولت میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ رزق میں جتنی بھی تنگیاں ہوں گی اور جتنی بھی مشکلات ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی تھوڑی سی آمدنی میں بھی برکت ڈال دے گا پیارے دوستو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر تو بہت کماتے ہیں یعنی گھر میں کمانے والے تو بہت ہوتے ہیں کسی کی آمدنی لاکھوں میں ہوتی ہے کروڑوں میں ہوتی ہے لیکن پھر بھی رزق میں برکت نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آمدنی بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس میں بے حساب برکت ہوتی ہے تو آپ بھی اللہ رب العزت سے برکت مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شہر کی آمدن میں برکت پیدا کرے چاہے وہ جتنا مرضی کمائے لیکن جب برکت ہوگی تو ایک روپے میں بھی ایک لاکھ والی برکت آ جائے گی یا وہابو کا مطلب یہی ہے کہ اے عطا کرنے والے بے شک اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو بہت زیادہ عطا کرنے والی ہے جو فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو وہ یا وہابو کا بکسرت ذکر کرے انشاءاللہ اس ذکر کی وجہ سے فقر و فاقہ بالکل ختم ہو جائے گا جو شخص ذاتی مکان چاہتا ہو اور اپنا مکان نہ ہو تو اس کو اس اسم مبارک کو بکسرت پڑھتے رہنا چاہیے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ذاتی مکان مل جاتا ہے شیخ عبد المجید مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مہم یا کوئی اہم کام کا طالب ہو یا کوئی مراد حاصل کرنا ہو یا مقروض ہو یا رسک میں تنگی ہو یا طالب راہ حقیقت ہو یا دنیا کا مال حاصل کرنا مقصود ہو تو نصف شب کو دو نفل پڑھ کر ننگے سر دو مرتبہ یا وہابو پڑھ کر دعا کرے تین شب اس عمل کو جاری رکھے انشاءاللہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ رسک برستہ ہوا اس کے پاس آئے گا اور ایسی ایسی جگہوں سے آئے گا کہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ رسک کہاں سے آ رہا ہے دوستو یہ نام اتنی برکت والا نام ہے کہ اس وظیفے سے آپ کو جو برکات حاصل ہوں گی وہ ناقابل یقین ہوں گی بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس نام کا وظیفہ کرنا ہے خود بھی یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں جزاکم اللہ پیارے دوستو آپ کو اللہ کے اس صفاتی نام یعنی یا وہابو کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو انتہائی اہم ہیں اسے بھی ضرور بلاحظہ کیجئے گا دوستو یاد رہے کہ یا وہابو حق تعالیٰ کا سول ہوا صفاتی نام ہے یہ اس میں جمالی ہے اور اس کے عادات چودہ ہے یہ اس میں مبارک وہب اور حبہ سے مشتق ہے اور اس کے معنی بخشنے اور عطا کرنے کے آتے ہیں ایسی بخشش اور عطا کے جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض کے عطا کرتا ہے اس لیے بجا طور پر صرف وہی حقیقتن یا وہابو کہلانے کا حق دار ہے اس اس میں مبارک سے متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کیلئے بے درخ خرش کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالج کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور اسے کبھی محتاج نہ ہونے دے گا علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص فقر و فاقع میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں چالیس مرتبہ یا وہابو پڑھے اگر اس عمل کی پابندی کسی نے چالیس دن کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقع کو دور کر دے گا اکابرین نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا وہابو کا تین سو مرتبہ وٹ کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کو کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اس سے سمیٹا نہ جائے گا بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص نصف شب کے بعد اپنے گھر کے سہن میں کھڑے ہو کر تین سو مرتبہ یا وہابو پڑھے گا تو چند دنوں میں اس کی غربت رفع ہو جائے گی اکابرین کا معمول تھا جب انہیں کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آدھی رات کے بعد وضو کے بعد تین سجدے کرتے پھر ہاتھ اٹھا کر ایک سو مرتبہ یا وہابو پڑھا کرتے تین روز کے عمل سے حاجت پوری ہو جاتی تھی آج بھی جو صاحب ایمان اپنے بزرگوں کی تقلید ایمان و یقین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ نفع ہی پائے گا منقول ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ مناجات کی اور پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے پروردگار تجھ سے کس وسیلے سے مانگو تاکہ میری ہر دعا قبول ہو جواب ملا اس نام کا وسیلہ اختیار کر جس کے ذریعے مانگنے والے کو ہم بے حساب عطا کرتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کون سا نام ہے اس پر حق تعالی نے اپنا نام یا وہابو بتایا جناب سلمان علیہ السلام پر یہ نام واضح ہوا تو آپ نے اس کا ورد اختیار کیا اور اس کی برکت سے آپ کو جنو انس کی بادشاہت عطا کی گئی اگر چاشت کی نفلوں کے آخری سجدے میں اس کو چودہ بار پڑھا جائے تو غنہ قبولیت اور حیبت و بزرگی پیدا ہوگی پیارے دوستو اور پیاری بہنوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس نام کے کیسے خواست ہیں اور پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالی کا بہت ہی بابرکت نام ہے اس لیے آپ نے اللہ تعالی کے اس اسم مبارک و وظیفہ ضرور کرنا ہے اس وظیفے کو آپ نے مس نہیں کرنا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ